پنجاب پولیس کے یونیفارم کی خریداری خزانے پر بھاری نیا یونیفارم خریدنے کے لیے ڈیڑھ عرب روپے خرچ کیے گئے سابق آئی جی مشتاق سکیرہ نے ریٹائرمنٹ سے دس روز قبل وردی تبدیلی کا حکم دیا ایک لاکھ ستتر ہزار اہلکاروں کے لیے دو مرتبہ یونیفارم خریدہ گیا اسی حوالے سے تفضلات جانیں گے مدسر حسین سے مدسر حسین آگاہ کیجئے گا یہ سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکیرہ کی اپنی ٹائرمنٹ سے دس روز پہلے یونیفارم کی تبدیلی پنجاب پولیس کو ڈیڑھ عرب روپے میں پڑی ہے ایک لاکھ ستر ہزار پورس کے لیے دو دفعہ یونیفارم خریدی گئی تھی چند روز پہلے ساٹھ ہزار مزید یونیفارم منگوائی گئی ہیں جو ارشیہ ٹیکسٹر سے خریدی گئی ہیں یونیفارم چونگ ٹریننگ کالج کے گدام میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں جو ہمارے درائے ہیں اس کے مطابق دلائی میں یونیفارم تبدیل ہونے کے بعد اس یونیفارم کا کچھ کپڑا ضائع ہونے کا بھی کرچہ ہے جبکہ آلف گرین یونیفارم کے سردیوں سے بچنے کے لیے ایک لاکھ سے زائر وارمر بھی کریدے گئے تھے تاکہ الکار سردیوں سے بچ سکیں یہ وارمر بھی یونیفارم کی تبدیلی کے بعد اب ایلکار گروں میں ہی پہن سکیں گے جبکہ پرانی یونیفارم کا جب کپڑا کریدا جائے گا تو اس کا بھی کروڑوں روپے کے خواہ جاتا ہوں گے جس سے پنجاب یونیفارم جس سے پنجاب پلیس کے مزید کروڑوں روپے لگ جائیں گے سابق آئی جی مصاف کرہ نے جب یونیفارم کی تبدیلی کا خیصلہ کیا تھا اس خیصلہ کو اللہ افتران سمیت تقید میں تنار افتران نے دبے لفتوں میں تنقید کی تھی